بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو بہتی سپیشل بہتی خاص ہے تو جی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نیشنل کمپنی کے ہینڈ بلینڈر کا ریویو اگر آپ بھی انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اس بلینڈر کے اتنے دھیر سارے فائدے بتاؤں گے کہ آپ بھی ایک دم سے حیران پریشان ہو جائیں گے یہ کہاں کہاں یوز کیا جاتا ہے کس کس چیز کے لیے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اور ہاں یہاں پر سب سے مین چیز اس کی پرائز اور اس کی کوالٹی ہے مکمل گائیڈ کرنے والی ہوں جڑے رہیے گا آپ ہمارے ساتھ ساتھ جائیے گا بلکل بھی کہیں نہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے اسے اوپن کرتے ہیں یہاں پر باری آ جاتی ہے سب سے پہلے اس کے وارٹس کو دیکھنے کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھ سو وارٹس کی یہ مشین ہے مطلب یہ کہ یہ بجلی جو ہے یہ بہت کام لیتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرح یہاں پر اگر اس کی وارٹس کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو سال اس کی گارنٹی ہے یہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگی بلکہ کافی عرصہ تک چل جاتی ہے یہ لیں جی اور یہاں پر اگر اس کے موڈل نمبر کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا موڈل نمبر ہے آپ لوگ نوٹ کر لیں یہ دیکھئے بلکل اسی موڈل نمبر کی آپ نے لے کے آنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دو سپیڈ سوچ ہے اس میں سٹینلیس ٹین اس کا بلیڈ ہے مطلب یہ کہ جو اس کا بلیڈ ہے وہ سٹیل کا ہے آپ جتنی مرضی گرم چیز میں اسے یوز کریں گے یہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگا اگر یہاں پر اسے بنائی گئی چیزوں کی بات کی جائے تو ہم اسے سوپ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ملک شیک بنانے کے لیے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں مکسچر سوس اور بیٹنگ کے لیے بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر چاند فیچرز اور اب ہم یہاں پر اسے اوپن کرتے ہیں اور ہاں یہاں پر آپ کمپنی ایک مرتبہ دیکھ لیں نیشنل کمپنی ہے یہ بہت زبردست کمپنی ہے مطلب یہ کہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں خراب ہوتی ہیں اور اب ہم یہاں پر اسے اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تھری پارٹس ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو مشین ہے یہ دو پارٹ میں آتی ہے یہ اوپر والا پارٹ ہو گیا اور یہ جو ہے یہ نیچے والا پارٹ ہو گیا اور یہاں پر آپ اگر اس کے بلیڈ کی بات کریں تو اس کا سٹینلیس ٹین کا بلیڈ ہے جو کہ بہت ہی مزے کی بات ہے آپ گرما گرم چیزیں بیٹ کریں پتیلے کے اندر ٹینشن ہی کوئی نہیں نہ یہ خراب ہوگا نہ کچھ ٹیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر اس طریقے سے بلیڈ لگے ہوتے ہیں سٹینل کے یہ بلیڈ ہوتے ہیں اور بہت ہی تیزی سے کام دیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی مشین ہے اور بڑے کام دیتی ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کے بڑے کام آسان ہو سکتے ہیں اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس کا نیکسٹ والا پارٹ دیکھنے کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا اوپر والا پارٹ ہے اسے بھی اب ہم اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر اگر اس کے سپیڈ لیول کی بات کی جائے تو اس میں دو سپیڈ لیول ہیں ایک ون اور ایک ٹو ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی اس کا اوپر والا پارٹ اور اب تھرڈ پارٹ کی یہاں پر باری آ جاتی ہے یہاں پر تھرڈ پارٹ میں یہاں پر ایک جگ آ جاتا ہے جگ ٹائپ یہ بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور یہ جگ جو ہے یہ بڑا نازک سا ایک پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اسے چٹنی بنانی ہو یا شیک بنانا ہو تو اس میں ڈالیں اوپر سے مشین کو آن کریں سموتھی وغیرہ بنانے کے لیے یہ بہت بیسٹ رہتا ہے ٹھیک ہے بلکہ اس مشین کو تو مجھے یوں کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جگ پٹ سے کام کرنے والی مشین ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر اب ہم نے اس مشین کو انسرٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کے اندر انسرٹ کریں گے تو اس سائی پر آپ نے اسے گھما دینا ہے یہ دیکھئے یہ اچھی طریقے سے ٹائٹلی بند ہو جائے گی اور اس مشین کو ہاتھ میں اٹھائیں تو پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی مشین اٹھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہلکی پلکی سے یہ مشین نہیں ہے بہت ہیوی قسم کی مشین ہے کوالٹی بھی اس کی بہت زبردست ہے اس مشین کی سب سے اچھی بات جو مجھے بہت پسند آئی ہے ہم نے کسی بھی چیز کو پیس نہ ہو تو ہم اسے بلینڈر میں ڈالتے ہیں جگ میں ڈالتے ہیں جس سے برتن بھی کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس جنڈرٹ کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کسی بھی پتیلے میں آپ اسے رکھ لیں یا کسی بھی برتن میں آپ اسے رکھ کے اوپر سے آن کریں گے تو ہر چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی چٹنی وغیرہ بنانی ہو کوئی بھی آپ نے پیسٹ وغیرہ بنانا ہو تو آپ ان چیزوں کو ان جگ میں ڈال لیجئے گا اوپر سے آپ مشین آن کر لیجئے گا آپ دیکھیں گے کہ کتنا زبردست سا اور کتنا چاندار سا پیسٹ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو جاتا ٹھیک اسی حوالے سے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بہت سارے ڈیمو کر کے دکھاؤں گی کہ آپ اسے کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ بس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو ڈالوں گی سب سے پہلے وہ آپ کے پاس پہنچے گی اور یہاں پر آپ جی اس مشین کی قیمت کی بات آ جاتی ہے اسے میں نے تقریباً دو سے تین دن ہو گئے ہیں پرچیز کیا ہوا ہے اور اس کی جو کرنٹ پرائز ہے وہ تین ہزار ہے ٹھیک ہے تین ہزار اس کی پرائز ہے سائز بھی آپ نے یہی لینا ہے اگر آپ چھوٹے سائز ملیں گے تو اس کے جو کوالٹی ہے وہ کم ہو جائے گی اور وہ جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ لوکل مشینیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے سائز آپ نے بلکل یہی لینا ہے کمپنی آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جو آپ کو بیسٹ رگے گی آپ وہ لے لی جئے گا میں نے بلکل اسی طرح کی مشین کو یوز کیا ہے تقریباً پچھلے چار سال سے اور بہت زبردست سی چل رہی ہے اس لیے میں آپ کو بھی یہی سجسٹ کروں گی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنامات جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ